اسلام علیکم جناب کیا حال چال ہیں میں خوش پو مکار حاشمی اور آج کا ٹیٹوریل ہے وہ ہے مہندی کا وہ مہندی کا ٹیٹوریل ہے کہ آپ نے اپنی مہندی میں سکارف کیسے لینا ہے اچھا جی یہ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ پہلوں گی اپنی مہندی میں میں نے اپنی اصلی مہندی میں پھولوں کا زیور بنوایا تھا جو کہ مکار کے قزن بنوا کے لیے کہایا تھے حسیب بنوا کے لیے کہایا تھا اور اس نے اتنا پرفیکٹ وہ بنوایا تھا جس طرح میں سوچتی تھی اس نے ویسے ہی بنوایا میں آپ کو آگے پکچرز میں دکھاؤں گی کہ میں خود کس طریقے سے تیار ہوئی اپنا ڈریس بھی دکھاؤں گی اور میں نے کیسے وہ چیزیں پہنی وہ بھی دکھاؤں گی آج کی ویڈیو میں میں یہ پہننا سکھاؤں گی کہ یہ کیسے پہننا ہے آپ نے اپنی مہندی میں سکارف کی اوپر چلی ملے بھی طرح چلتا ہے چلی اور سین یہ ہے کہ یہ جو ڈریس ہے نا یہ آفر ڈریس ہے یہ میں نے خود ہی ڈیزائن کروائے تھا اور بڑی مہنت ہوگی اس کے اوپر بہت شدید مہنت ہوگی ہے خیر وہ ڈریس میں آپ کو پکچرز میں دکھاؤں گی میں اس طرح شاید آپ کو دکھانا پاؤں یہ آگیا ہے سکارف اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سکارف جو ہے یہ نورمل جو نیلن کے سکارف ہوتے ہیں وہ چوڑی بھی کم ہوتے اور چھوٹے بھی بہت ہوتے ہیں چھوٹا بھی ہے اور چھوڑا بھی کم ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سیٹ کرتے ہوئے کیسے لینا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہم نے فولڈ کر لیا یہ جو چیز ہے نا یہ یار یہ بڑی ہیو ہے اس کو سمبھالنا کافی ڈیفکلٹ ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو پہلنا کیسے پہلے میں نیچے والا کیا پہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے نیچے ٹھیک ہے کیا پہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے نیچے لیلن کے سکارف میں نا یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے یہ جو پرابلم ہے نا یہ والی یہ والی پرابلم جو ہے نا یہ تھوڑی سنگین ہوتی ہے لیلن کے سکارف کے اندر لیکن کیا کریں پہنتے ہیں میں نے پہنا ہے کتنے دولنیں ہوں گے جو پہنے گی اس کا حل یہ بھی ہے ویسے یہ دیکھیں بند گیا چوچو ٹھیک ہے نا یہ دونوں طرف سے ایک طرف سے تھوڑا چھوٹا ہے اور ایک طرف سے تھوڑا بڑا ہے یہ ہم لے گئے ویسے ہی پہلے ہم پہنے گے اس کو یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ اس طرح کرنے سے یہ والی سکارف یوں ہو گیا لیکن ہمیں اس میں اس کو اس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ پورے پہ تو یہ اچھا جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کو پہنا ایک پرابلم اور بھی ہے کہ میرا جوڑا بہت بڑا ہے اور میرا مو چھوٹا ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار نیچے گرتا رہتا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں میں وہ والا سین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یوں کروں اور میں نے پہن لیا ہو تھوڑی ڈیفکلٹی ہوگی بلوپرز ہوں گے لیکن it's okay fine لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھ لیں اچھا یہ کپڑے کا ہے یہ کپڑا ہے یہ میں نے پن لی چھوٹی والی پن یہ میں نے اس کپڑے کے اندر اس کپڑے کے اندر پر رو لیا ہے اس کپڑے کے اندر بند ہو جو ہائیں پلیز یہ اس کپڑے کے اندر پر رو لیا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو دیکھ کے کریں گے ہو جائے گا یہ میں نے پہلی دفعہ ٹیم پیس کے اوپر کیا ہے ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا یہ کتنا کیوٹ ہے یہ وکار کی مومانی ہے انہوں نے پہنایا تھا وکار کو ان کی مہندی پہ میں نے کل وکار کا بھی سارا سامان نکالا کہ میں دیکھوں کہ کیسے پہنا ہے یہ دیکھئے یہ کپڑے میں سے نکال کے فل سالٹ کام ہو جائے جائے یہ دیکھیں سوریا لائٹ جو ہے وہ آئیس کم ہے بلکل ایسے ہی میں ادھر سائٹ کو بھی پھینپ کر لوں گے ہوتی ایسی کام ہے کوئی مشکل نہیں اس کے اندر یہ پہن لیا اگین یہ جو یہ والی سائیڈ ہے چھوٹی والی سائیڈ جو ہم نے رکھی ہے اس کو ہم لے جائیں گے یہاں سے اوپر یہ جو لیلن کے سکارف ہوتے یہ ایک منٹ کے اندر بربال تباہ ہو جاتا ہے یہ بلکل ہی ایسا ہو جاتا ہے اور مو آپ کا چھوٹی چوزی جیسا لگ رہا ہے اس لئے آپ نے اس کو بلکل رینڈم پہننا ہے اگر تو آپ نے خینج خینج کے ماننے تو یہ برباد ہو جائے گا چھوٹا سام مو ہو جائے گا اس لئے خینج خینج کے مہربانی کر کے نہ پہننے گا یہ لگ گئی پین یہ سکارٹ چھوٹ ہے یہ ریکھیں یہاں تک آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دو فالز آ گئی اوپر اب یہ یہاں سے یہ کیلے کیا لگ ہے اچھا اس کا لگ ہے یہ میں نے اٹھائیں کچھ والز ڈالی اور یہ میں لے گئی اوپر جو یہ والی سائیڈ ہے اس کو میں نے اندر رکھنا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ آ گیا یوں کر کے پین میں نے لگا لی یہ پین لگ گئی یہ لگ گیا ٹھیک ہے اس کے کوئی ڈینچن نہیں ہے دوبٹہ آ جائے گا اوپر ٹینچن ساری ہے ساری ہے اس کی اور اس کی ٹھیک ہے اب ہے یہ دوبٹہ یہ دوبٹہ میں نے خود بنایا تھا اس پہ خود محنت کیا میں نے یہ ہے دوبٹہ اور یہ دوبٹہ آ گیا جم کر کے یار کاش میں اسے پہل لیتی لیکن نہیں وہ جو زیوہ سے سید بنوا کے لے کر آیا تھا وہ آؤ کلاس تھا وہ کوئی چیز بیٹی نہیں کر سکتی اس کو خوبصورت وہ بنوا کے لے کر آیا تھا کہ میں دل خوش ہو گیا تھا دیکھ کے اس کو میں نے بہت دوئے لیتی اللہ میاں سے کامیاب کرے ہر چیز میں یہ سب سے پہلے جو ایک پینانی ہے یہاں پہ وہ آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے آپ چاہیں تو یہاں پہ پینس لگا سکتے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو یوں کر کے پیچھے کر کے چھوڑ دیں اچھا یہ جو اس کا کانڈر ہے یہ والا کانڈر اس کانڈر کو آپ نے اپنے ہاتھ پہ پیچھے سے لے کے آکے یہ پیچھے سے یہ اپنے ہاتھ پہ لے کے آکے یوں کر کے پین اپ کرنا ہے پین اپ یہ کام کوئی اور کریں تو بہت اچھا لگتا ہے میں اس کوئی اور ہے نہیں گاڑ بھی کلینک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ میں اس پہ پین لگا رہی ہوں پیسے پتہ ہے کیا لگ جو بین کہیں نا بروپر ہوں گے بہت سارے لیکن کوئی بات نہیں ایک بندہ جب اکیلا کام کر رہا تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ لگیا ٹھیک ہے اچھا آپ پتہ کیا کریں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک پین لی اور وہ ایک پین اپنے سائیڈ پہ لگا لی دوسری پین اس طرح ہلے گا نہیں کڑک رہے گا سیٹ رہے گا یہ پین لی اور یہ پین لگا کے مارننگ شو ہی بنیا میرا تھا مارننگ شو میں شادیاں نہیں ہو رہیتی ہر ہفتے یہ ہو گیا آپ کا مہندی لک آپ جاتے ہیں گلے میں مالا پہننے تو آپ پہن سکتے ہیں آپ کچھ بھی پہننا چاہتے ہیں تو آپ پہن سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے کوئی اتنا فٹڈ نہیں لگ رہا میں لائن زیادہ اچھی لگ رہی ہوں اپنے آپ کو یہ دیکھیں پیچھ سے جھوڑ ہے یہ تو موڈلنگ کر کے مجھے تھوڑا شرم آتی ہے میں پیچھلی ویڈیو میں بھی سوچ رہی تھی نکاح والی ویڈیو میں کہیا تھا تھوڑا مجھے دکھانا چاہیے تھا یہ اس طریقے سے آپ کا سکارف آ جائے گا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ سمجھے کچھ ہے ہی نہیں یہ اس طریقے سے آپ کا سکارف آ کسے کبر ہو جائے گا یہ اوپر سے آ جائے گا یہ جو لیلنگ کا سکارف ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے آپ کا جو موہ ہے وہ چھوٹا نہ لگے اس لئے آپ نے زیادہ ٹائم اگر کے لئے اس کی آپ نے کوئی ٹینچن نہیں لینی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ دکھائیں دین آپ بھی توپٹے کو پیچھے سے دین سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے موہ پر اتنا کچھ ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس پر مزید کارٹون بنیں مزید تو جناب یہ ہو گیا ہے چلیں جی انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میں پتھان لگ رہی ہوں ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شادی کی شادی میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اس لئے ہو رہی ہے کیونکہ میں چاہ رہی ہے کہ میں ایسا ہجاب سکھا ہوں جس کے اندر میں بندے بھی پہن سکھا ہوں لیکن مجھے زہر لگ رہا ہے جس میں میرے کان نظر آ رہے ہیں وہ مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس میں بہت فضول مو لگتا ہے لیکن مجھے ضروری ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا ہوں اس لئے میں اپنے آپ کو فضول لگانے میں کوئی مانگ کروں گی کوئی بات نہیں میں فضول لگ جاؤں لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کے اوپر سوٹ کرتا ہے تو آپ ضرور پہنے لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا ہوں خیر چلیں جی چلتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا شادی پہ ہے تو چلیں جی بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ